السلام علیکم بیورز میں ہوں ڈاکٹر زہیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل گارٹنرز دوستو یہ آئس پلانٹ کی میں نے سیڈلنگ کی تھی اس کی ویڈیو موجود ہے جس میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کی سیڈلنگ کیسے کرتے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس کی سیڈلنگ کب کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اور اس کے لئے بہتر طریقہ کیا ہے یہ سیڈلنگ میں نے کی تھی تقریباً ایک ماہ پہلے اس کے پلانٹس ابھی تک چھوٹے ہیں ان پر یہ دیکھیں تو فنگس کا بہت زبردست اٹیک ہوا ہے لیکن سم ہاؤ یہ پھر بھی سروائیو کر رہے ہیں امید تو نہیں تھی لیکن یہ سروائیو کر رہے ہیں ان میں سے چند ایک پلانٹ ہی ہوں گے بہت مشکل جو مرے ہیں اس جگہ سے تو باقی سب پلانٹس بڑا اچھا سروائیو کر رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو بڑے پلانٹس ہمارے ہیں یہ کوئی اور قسم ہے آئیس پلانٹ ہی کی قسم ہے اس کی الادہ الادہ قسمیں الادہ الادہ رنگ ہوتے ہیں تو اس کو ہم اب ٹائم ہے کہ اس کو شفٹ کریں یہ دیکھیں تو اس کے چھے پتے نکل آئے ہیں اس کے بھی چھے پتے نکل آئے ہیں اور اس کے پانچ پتے ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یہ پرفیکٹ ٹائم ہے اس کو شفٹ کرنے کا تو اس کو ہم اس پورٹ میں شفٹ کریں گے یہ ایک پورٹ اس کے لیے کافی ہوگا تو تھوڑا سا ٹریکی ہے اس کو نکالنا اگر آپ دیکھیں تو یہ بلکل بہت رش سا بننا ہوا ہے اور اس میں یہ پلانٹ لگا ہوا ہے اور یہ جو پلانٹس ہیں یہ بلکل کنارے پر سمحا ہو گئے ہوئے ہیں کسی طرح تو اس کو ہم نکالتے ہیں نکالنے کے لیے میں لکڑی کی سٹیک استعمال کرتا ہوں جھاڑو کا تنکہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر مٹی بہت زیادہ نرم ہے میں لوہے کی چیز استعمال کرنے کا زیادہ مشورہ نہیں دیتا کیونکہ میرا خیال ہے کہ لکڑی وغیرہ سے جب آپ کرتے ہیں تو ریزرٹس زیادہ اچھے آتے ہیں تو اس کو آپ اس طرح تھوڑا سا دھنسا لیں اور پلانٹ کی روٹس کو نکالنے کی کوشش کریں میشہ یہ کوشش کریں کہ پلانٹ کو اوپر سے پکڑ کر کھینچے نہ بلکہ اس کی اس طرح روٹس کو نکالیں تو اس سے پھر پلانٹ کو جو شوق ہے وہ کم سے کم پہنچے گا تو یہ ہمارا پلانٹ نکل آیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہمارا یہ پلانٹ آ گیا ہے اب اس کو ہم لگاتے ہیں پہلے میں ایک اور پلانٹ نکال لوں یہ والا ہمارا ایک پلانٹ ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اس کی روٹس کافی گہری گئی ہوں گی لازمی بات ہے ییس اس کی روٹس کافی گہری گئی ہوئی ہیں تو اس کو نکالنا بھی کافی ٹریکی ہے چلیں ہم اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور اس کی یہ جو روٹس ہیں یہ ہم یہاں سے نکالتے ہیں تو یہ جی اپنی روٹس میں باہر آ گیا ہے اب اس دونوں پلانٹس کو ہم لگاتے ہیں طریقہ بہت آسان ہے بس اس طرح ایک سراخ آپ کریں انگلی کی مدد سے اگر مٹی آپ کی نرم نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا پانی دے لیں اور پھر اس میں بہ آسانی سراخ ہو جائے گا تو یہ ہم نے پلانٹ لگا دیا اسی طرح یہ پلانٹ ہمارا آپ دیکھیں اس کی روٹس تو اس کو بھی ہم اسی طرح ایک سراخ کریں گے اس کی روٹس کے حساب سے اور اس کو اس طرح اس کے اندر لگا دیں گے تو یہ پلانٹ بھی ہمارا لگ گیا تو یہ بہت آسان طریقہ تھا آئیس پلانٹ کو لگانے کا اور اب یہ انشاءاللہ خود ہی اڈجسٹ ہو جائے گا جب ہم اس کو پانی دیں گے تو دو چار دن میں تو دو چار دن یہ چھاؤں میں پڑا رہے گا پھر میں اسے شفٹ کر دوں گا دھوپ میں تو اس کو پانی دیتے ہیں یہ یاد رکھیں جب بھی آپ نے کوئی پلانٹ لگایا ہے یہ شفٹ کیا ہے تو آپ نے اس کو لازمی پانی دینا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلے گا تو پہلے تھوڑا سا پانی دیں جب وہ ابزورب ہو جائے تو پھر آپ آہستہ آہستہ کر کے پانی دیتے رہے ہیں تو یہ جب تھوڑا سا اڈجسٹ ہو جائے گا تو میں اس کو سیدھا کر دوں گا تو یہ پھر ٹھیک چل جائے گا تو اور یہ جو ہمارا بال اس طرح اکھڑی ہوئی ہے اس کو میں اٹھا کر اسی طرح اسی حصے پر دوبارہ رکھ دوں گا تو اس کو کوئی ایسا خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس کی روٹس نیچے سے نکلی ہوئی نہیں تھی تو یہ ہمارا ادھر اڈجسٹ ہو گیا اس کو جب ہم پانی دیں گے تو پھر یہ مٹھی ساتھ مل جائے گی اور جو شوق اسے پہنچا ہے وہ کم سے کم ہوتا ہوگا اور یہ دیکھیں یہ اس میں اڈجسٹ ہو گیا ہے تو اس کا بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو قائز یہ طریقہ تھا آئس پلانٹ کو شفٹ کرنے کا امید ہے آپ کو آج کی یہ وڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک کریں اور اجازت دیں اپنے ہوسٹ ڈاکٹر زہیب احمد کو اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ